اتر پردیش کے پریاغ راج کا جامعہ حبیبیا مدرسے کو سیل کر دیا گیا ہے دراصل مدرسے کے اندر نقلی نوٹ چھاپنے کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد پریاغ راج وکاس پرادی کرنے نے کاروائی کرتے ہوئے اسے سیل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ مدرسے کو سیل کرنے کے دوران ایک لاکھ تیس ہزار نقلی نوٹ برامت کیے گئے جنہیں زبط کر لیا گیا بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہی پریاغ راج کے اتر سوئیہ استیت مدرسے میں نقلی نوٹ چھاپنے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد پولس کے آتنکواد نیروڈھک دستے اور اس تھانی ابھی سوچنا ایک آئی کی ٹیم نے مدرسے میں چھاپا مارا اس دوران وہاں کے کرمچاریوں اور پڑھنے والے بچوں سے پوچھتاش بھی کی گئی حالانکہ اس پوچھتاش میں کوئی مہتپور بات سامنے نہیں آئے پریاغ راج میں جالی نوٹوں کی بسہ سے چرچہ میں آیا یہ مدرسہ آج جس پہ پریاغ راج بکاس پرادی کرنے بڑی کاروائی کی ہے آپ کو بتا دیں دکھت دنوں پہلے اس مدرسے میں نقلی نوٹوں کا ایک دورک بھنگا جو چل رہا تھا اس کا بھاندہ فور کیا گیا تھا جس کے بعد کل یہاں پر رسس سے جڑی کچھ کتابیں پائی گئیں جن میں رسس کو بیس کا سب سے بڑا آتنگی سندھن بتایا گیا تھا جس کے بعد پلیس نے یہاں پر کاروائی کی جات پرتا لی اور آج اس پہ پریاغ راج بکاس پرادی کرنے بڑی کاروائی کی ہے اور اس کو مدرسے کو سین کر دیا گیا ہے جس کا کاروائی بتایا گیا ہے کہ یہ مدرسہ جو تھا عویدھانک روپ سے یہ بنایا گیا تھا یہاں پر جو اس کا نرمار کیا گیا تھا اس مدرسے کا اس کا کوئی نقصہ پاس نہیں تھا اور اس کی کوئی پرمیسن نہیں تھی اس مدرسے کی جس کارر سے آج پریاغ راج بکاس پرادی کرنے اس مدرسے کو سین کر دیا ہے اب تو آگے دیکھنے کی بات ہوگی کی اور آگے کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ اس مدرسے پر رہنے پر پڑنے والے 600 بچوں کی بھی بات کہیں جا رہی ہے جس میں ان سے بھی پوچھتاچ کی جا سکتی ہے پیاغ راج سے پرام ٹی وی کے لیے نیتے سونی کی ڈپورٹ تو ہی لکنوں میں وزیر گنج کے ملاہی ٹولا میں بارش میں کھیلتے کھیلتے ایک بچی نالے میں گر گئی اور وہ بہت کر نالے میں چلی گئی جس کے بعد دیر رات تک دمکل کی ٹیم گوتا خوروں کی مدد سے اس کی تلاش میں جھٹی رہی لیکن بچی کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا پلال دمکل اور ازی آریف کی ٹیم کے ساتھ گوتا خور بچی کی تلاش میں ابھی بھی جھٹے ہوئے ہیں فلال ہمارے ریبورٹ میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں فرائم ٹی وی